اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا ہوسٹ ممدرامش اور آپ دیکھ رہے ہیں مارا یوٹیوب چینل جو دوست تمہارے چینل پر نئے آئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ مارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو اچھے لگے تو لائک کریں دان کی مارکیٹ زبردست مندی کا رجحان رہا سولنگ بن میں پندنہ زیرو نو کی مارکیٹ منڈیوں میں چونتی سو سے نتی سو تک ریٹ بن گئے ہیں فلہار انویسٹر کمیشنر کا شکار ہے مارکیٹ یہاں پر مستقم رہ سکتی ہے اگر کچھ پیسے نکلتے ہیں تو میرے خیال میں اپنے کام کے حساب سے پچیس ستیس فیصد مال لینے میں حرج نہیں ہے معاشر بہتر ہونا چاہیے سپر فائن پچیس سو پچاس سے بائیس سو تک ریٹ ہیں جبکہ ایری سکس انیس سو پچاس سے تیس سو تک کام ہو رہے ہیں پرانے یارہ اکی اور پنہ زیرو نو کی مارکیٹ مندی کے بعد مستحکم ہے پرانے مالوں میں سیب نکل جائے پہلے بھی اگہ کر چکا ہوں سرسوں اور کھال مارکیٹ سرسوں آئل کھال مارکیٹ پچھلے ہفتے اچھی بہتری ہوئی ہے سرسوں آئل سکھر کیش پیمٹ چودہنزار پانسو سے چودہنزار پانسو پچاس تک ریٹ ہیں جبکہ روٹین پیمٹ پر چودہنزار ساسو تک کام ہو گئے ہیں مارکیٹ گرم ہے مارکیٹ پندرہ ہزار قراعات کر سکتی ہے سرسوں کھال مارکیٹ ملتان پونچ چونتی سو سے چونتی سو پچاس روپے بن گیا ہے مارکیٹ بہتر لگ رہی ہے مال لے کر چلیں گندم مارکیٹ کے مطابق گندم کی مارکیٹ پچھلے ہفتے تقریباً مستقم پوزیشن رہی پجاب چھے دار نو سو سے سات دار ایک سو روپے لوڈ مال جبکہ کراچی سندھ سات دار ساسوں سے روپے فی ایک سو دو کلو گرام رہا تیز بارشیں ساون کا مہینہ آٹے کی ڈمانڈ انتہائی سست ہونے کی وجہ سے مارکیٹ وقتی طور پر رکی ہوئی ہے جہاں موسم بہتر ہوا مارکیٹ بہتری کی طرف چل پڑے گی مال لے کر چلنے ہیں حرج نہیں تاہم اپنے مال چیک ضرور کرائیں بارشیں اور ساون میں گندم لگ جاتی ہے اکثر مارکیٹ انشاءاللہ بہتر ہوگی گندم کا پاس سرسوں اور مزید فصلوں کے لیٹھ حاصل کرنے کے لیے مارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو اچھے لگے تو لائک کریں تھانکس فورا واشنگ دس ویڈیو اللہ حافظ